جائے شریع کرشنا مطروں مطروں ہاتھی گوڑا پال کی جائے کنیا لال کی کے اپیسوٹ میں ہم خاص کیا دیکھیں گے اسے جاننے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گے چینل پر لائے ہیں تو پلیس سبسکرائب کلیجئے اور ویڈیو اچھا لگے تو لائف جرور کیا کیجئے اور کومنٹ میں جائے شریع کرشنا جرور لکھا کیجئے تو دوستوں چلیے شروع کرتے ہیں ہاتھی گوڑا پال کی جائے کنیا لال کی کے اپیسوٹ میں ہم دیکھیں گے کہ یہ شودہ جو ہے کہتی ہے کہ ہمارا لالہ رویا کیوں نہیں بہت پریشان ہو رہی ہوتی ہے ابھی تک میں نے اسے رونے کی آواز کیوں نہیں سنی تب ہی نندلال یہ شودہ کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ شودہ تم پریشان مت ہو ہمارا لالہ اکتم سوست ہے اور تم جلدی ہی اس کی کلکاری بھی سنوگی تب ہی نندلال وہاں سے چلے جاتے ہیں اور یہ شودہ کہتی ہے سنتان کا پہلا رونہ سن کر ہر ماں کو خوشی ہوتی ہے اور یہ شودہ کہتی ہے اپنی مئیہ کو بھی اپنا رونہ سنا دو لالہ تب بھی یہ شودہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور ایک بون جو ہے کشن کے ہاتھ پر گر جاتی ہے اور کشن جو ہے بہت جوڑ سے رونے لگتے ہیں تو یہ دیکھ کے شودہ چونک جاتی ہے اور شودہ آرے کہہ کر نندلال کو پکارتی ہے نندلال اور رو ہی نہیں اور برام یہ سب دورتے ہوئے وہاں پر آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ شودہ کا لالہ تو رو رہا ہے اور یہ شودہ خوشی کے مارے اس کو جو ہے گود میں اٹھا لیتی ہے اور سینے سے لگا لیتی ہے اور یہ لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں تب ہی ادھر دکھاتے ہیں مہادیب بہت پرشن ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ کرشن کا رونا سن کر اتنے خوش ہو جاتے ہیں اور ہاتھ چھوڑ کر کہتے ہیں کہ میرے آرادی کا نیمنترن آ گیا ہے کرشنی سارے سے مہادیب کو بلاتے ہیں اور مہادیب کہتے ہیں کہ میں آپ کا اشارہ سمجھ کے آپ ربو شیکری ہی آپ سے ملاکات ہوگی ادھر دکھاتے ہیں کہ سبھی دیفتہ اگر بچار بھی مرس کر رہے ہوتے ہیں کہ نارائر کے افتار کا پرشن درشن کون کرے گا سبھی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر مہادیب آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں پرشن میں کروں گا کیونکہ میرا ان سے ملنے کا سمجھ آ گیا ہے دیفتہ کہتے ہیں کن تو مہادیب آپ نے تو منہ کر دیا تھا آپ تو نہیں جانے والے تھے پھر آپ جان رہے ہیں تب ہی مہادیب کہتے ہیں کہ ہاں میں نے تو پہلے منہ کیا تھا کیونکہ تب مجھے نمترن نہیں آیا تھا اس لیے میں نے جانے سے منہ کر دیا ہے تھا پرنتو اب مجھے نمترن آ گیا ہے اور میرے ارادی کا نمترن آ گیا ہے اس لیے میں جاؤں گا میرے ارادی کی یہ پکار یہی تو ہے ان کا نمترن اب میں اوشش جاؤں گا تو سبھی دیتہ خوشی سے پھر ادھر دکھاتے ہیں کہ جو یہ شودہ ہوتی ہیں کیونکہ لنکے لالہ کی مو دکھائی ہوتی بچے کو سب دیکھنے آنے والے ہوتے ہیں تو یہاں پہ کہتی میں نہیں کسی کو دکھاؤں گی وہ آگے سے چنڑی رال دیتی ہیں تو یہ ننڈال کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے لالہ کو نہیں دکھاؤگی سب کی قدرشتی سے بچاؤگی تو آشرواز کیسے ملے گا جتنی لوگوں کی گودی میں لالہ جائے گا اتنی لوگوں کا اس سے آشرواز ملے گا لیکن یہ شودہ کہتی ہیں نہیں میرے لالہ کو کسی کی نظر لگ گئی تو میں نہیں اگر کوئی میری جو ہے مو لگی سہلی اگر اس کے پاس آ بھی گئی تو بھی میں پھر اگر دم سے وہ جو ہے پیتامبر اٹھا لیتی ہیں اور پیتامبر دیکھ کے کہتی ہیں یہ پیتامبر تو میں نے دیبکی کو بجھوایا تھا ان کے لالہ کے لئے تو یہاں پہ کہاں سے آ گیا تو مطروں آج کے لئے اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی لائک کیجئے گا کومنٹ میں جیشری کشنا جرور لکھے گا ہم ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں تک کے لئے نمشکار مطروں